موسیقی نامانگاروں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اس سلسلے میں تحقیخات کی جا رہی ہیں تحقیخات کے لئے ہیدرباد سے ڈیریکٹریٹ آف ایکسپلوجن کی افسران نے موخے کا معاینہ کیا ہے اور وہ تحقیخات کر رہے ہیں ساتھی ساتھ زرا انتظامیہ و پولیس بھی اس بارے میں جانچ پڑتا کر رہی ہے جلد ہی اس کی حتمی رپورٹ آ جائے گی ایڈیو ارفان نے مزید بتایا کہ مرنے والوں کے لواہی خین کو پانچ لاکھ روپے کا معاوضہ دیا جا رہا ہے ہنسوڑ کٹے کے آس پاس جو جلی کرشر ہیں وہ تمام خانونی ہیں لیکن انہی پتھر کی کان کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے یہ الاخہ ایکو سنسٹیو ہونے کی وجہ سے یہاں پر کرشر لگانا چاہیے یا نہیں اس پر سر ازنو جائزہ لیا جائے گا جب ایڈیو ارفان سے پوچھا گیا کہ ہنسوڑ کٹے کے دھماگی کے تعلقات دوسرے ازنو میں آنے والی آواز سے جڑے ہوئے ہیں یا نہیں اس بارے میں انہوں نے کہا کہ میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا تحقیقات کے بعد ہی یہ تمام باتیں ماہرین کے جانب سے بتائی جائیں گی درین اسلام شمہ گزلہ کانگریس کے کارکنوں نے ہنسوڑ کٹے کی واردات میں ملویس ہونے والے ملزمان کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا اور غیر خانونی کان کرنی کو فوری طور پر رکنے کیلئے سڑک روک کر احتجاج کیا ہے اس کے بعد پولیس نے انہی سڑک پر سے ہٹنے کی گزارش کی احتجاجیوں نے مطالبہ پورا ہونے تک سڑک پر سے نہ ہٹنے کا فیصلہ کیا جس پر پولیس نے زبردستی انہی اپنی تحویل میں لے کر شمہ گا سے منصرک کمسی پولیس تھانے میں شام تک کے لئے بند رکھا بیرو ریپورٹ انخلاب نیوز شمہ گا